اسلام علیکم جی امیر کرتا ہوں سب ٹی ٹاک ہوں گے تو جس ویڈیو کا سب کو بہت زیادہ انتظار تھا اس کا پارٹ ون آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ فرنٹ ٹرنٹ سے کیسے اپنی پوسٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصانات ہیں انڈیپٹ میں ہم جا کے اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلے ویڈاوڈ انڈلے ہم آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور یار کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ آپ کینڈلی کمنٹ کر دیا کرو خوصلہ آفزائی ہوتی ہے تو ویڈاوڈ انڈلے ہم آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو جی آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گا جس طرح سے اب ایڈز چلتی ہیں کسی بھی بزنس کی دو طریقے سے ایک ہوتا ہے فرنٹ انڈ سے اور ایک ہوتا ہے بیک انڈ سے جو ایڈ مینجر سے آپ رن کرتے ہو اس ویڈیو میں میں صرف بات کروں گا فرنٹ انڈ کے بارے میں فرنٹ انڈ سے آپ بوسٹ پوسٹ کس طریقے سے کر سکتے ہو اس کے پروز کی ہیں اس کے نقصانات اس کے فائدہ نقصانات کیا ہیں اور فرنٹ انڈ سے کیوں پرفر نہیں کرنا چاہیے یا فرنٹ انڈ سے کیوں پرفر کرنا چاہیے اس میں صرف اور صرف فرنٹ انڈ کے بارے میں بات ہوگی بیک اینڈ کے بارے میں بالکل بات نہیں ہوگی کیونکہ اگر بیک اینڈ کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو وہ دو سے تین گھنٹے کی ویڈیو بنجے گی کتنا کا کریش کورس بنجے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ انشالائیس ہے نیکس ویڈیو ہے کہ بیک اینڈ سے آپ کس طریقے سے کریں گے اور میرا دل ہے اس کو کریش کورس کا ایک منام دے دوں کیونکہ وہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ لمبی اچھا ہم کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ اور آج بھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی بھی بزنس آتا ہے یا آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے اور اس کے آپ دیکھتے ہیں سامنے بوسٹ پوسٹ لکھاتا ہے اب جب اس پہ آپ کلک کرتے ہیں بوسٹ پوسٹ پہ سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے ایڈ کو رن کر دینا بوسٹ پوسٹ میں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھیں کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ سب لوگ بولیں گے کہ جی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس کا گول لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بولوں گا اس سے پہلے ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ایڈ اکاؤنٹ میں آپ نے یہاں پہ کون کون سا ایڈ اکاؤنٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹ ہے تو یہاں سے کانلی ڈراؤپ ڈاؤن پہ کلک کر کے آپ کا جو مین ایڈ اکاؤنٹ ہے اس کو آپ سلٹ کر لے گا ٹھیک ہے جب آپ نے وہ سلٹ کر لیا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اب گول کبھی بھی آپ نے آٹومیٹک نہیں رکھنا دیکھو فیس بک کو نہیں پتا اتنا نہیں پتا کہ اب بھی کے وقت آپ کیا چاہتے ہیں اپنی ایڈ پہ ٹھیک ہے آپ صرف ویورز لینا چاہتے ہیں یا آپ لیڈز لینا چاہتے ہیں یا آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ آپ نے جو گول ہے تو اس لیے جو گول ہے وہ آپ نے خود ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ چینج پہ اور دیکھیں گے کہ جی وہ آپ کو کیا کیا گول دے رہا ہے پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آٹومیٹک ہی فیس بک ٹوٹلی آپ فیس بک کے اوپر لائک کرو گے اور فیس بک آپ کی جیسی سیٹنگز آئی ہیں جیسے آپ کا پیج رن کر رہے ہو آپ یہاں اپنے پریویس ایڈز لائی ہیں ان کی بیسس بہی ہیں فیس بک کے جو الگوز آئی ہیں جو اس کا ڈیٹا ہے اس کے پاس اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ آپ کا ایڈ چلا دے گا آٹومیٹک اس میں وہ میسجز پہ بھی چلا سکتا ہے لیڈز پہ ان سب کسی کچھ بھی چلا سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جی مجھے میسج چاہیے ہیں آپ یہ سلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے فیس بک ان لوگوں کو آپ کا ایڈ دکھائے گا اور آپ کو میسجز آئیں گے وہ فیس بک پیج پہ ہوں گے وہ آپ کے اگر ویڈس ایپ کنیکٹ ہوا ہوگا اس کے اوپر ہوں گے اور آپ کے انسٹرگرام پہ ہوں گے اگر آپ کا انسٹرگرام آپ کی فیس بک کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوگا اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں آپ لوگ کہتے ہو کہ ہماد بھئی ہمیں نا ریزرٹس نہیں آتے اٹ کے تو میرا بھئی آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھو کہ کیا جو آپ کو چاہیے آپ نے فیس بک کو بھی وہی بتایا ہے فار اگزمپل مجھے یہاں پہ چاہیے میری اس ویڈیو کے اوپر لنک کلکس رہیں ٹھیک ہے اور میں فیس بک کو کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو یہ دکھاؤ کہ مطلب کہ انگیجمنٹ اس کے اوپر لاؤ اب انگیجمنٹ سے مراد کیا ہوگا لوگ اس کو لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے یا شیئر کریں گے یا اس کو دیکھیں گے کلک کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے میکسیمم میرے پیج کو وزٹ کر دیں گے مطلب کہ اس طرح کی اکٹیوٹیز کو وہ کیا کہے گا کہ انگیجمنٹ ہے لیکن مجھے کیا چاہیے مجھے لنک کلکس چاہیے لنک بھی میں ڈال دوں گا لیکن مجھے چاہیے کچھ اور فیس بک کو میں بتا رہا ہوں کچھ اور تو اس طریقے سے آپ کبھی بھی جو انڈ ریزلٹ ہے جو آپ کا گول ہے اس کو چیف نہیں کر سکتے بعض ایڈورٹائزرز ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں مارکٹیئرز وہ کرتے ہیں کہ ہم انگیجمنٹ کی چلا دیتے ہیں اور ہمیں لنک کلکس آئیں گے بعض ایڈورٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹکا لگ جاتا ہے میرا خود کئی بار ٹکا لگ ہے کہ میں نے ایویرنیس کی کمپین چلا کے اور لنک کلکس مجھے آ جاتے تھے وہ سستے بھی پڑھتے تھے کیونکہ ایویرنیس میں دینا ہی تو بعد میں آپ کو جو کمپینس کے ڈیزررز ہیں وہ بالکل نہیں ملیں گا اچھے طریقے سے آپ کو جو چاہیے آپ نے اس کو سیلٹ کرنا ہے اچھا میسیجز فیس بک اتنا سمارٹ ہے کہ فیس بک جب آپ میسیجز سیلٹ کرو گے تو فیس بک صرف ان لوگوں کو ایڈز آپ کے دکھائے گا جنہوں نے پریویس لی آئی تنک سو ٹونٹی ایڈز کر لو یا سکسی ڈیز کر لو کسی بزنس کو دیکھ کے میسیج کیا ہوگا کسی بزنس کا ایڈ دیکھ کے اس کو میسیج کیا ہوگا فیس بک کتنا سمارٹ ہے میں نے مجھے نیاد پڑتا کہ میں نے پچھلے تیس دنوں میں کسی ایڈ کو دیکھ کے اس کو میسیج کیا ہوگی کہ میں آن لائن شاپنگ بہت زیادہ کم کرتا ہوں سپیشلی فیس بک پہ ایڈ کو ہی دیکھے میں بہت زیادہ کم شاپنگ کرتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہے فیس بک کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی حماد نے چلو فار ایزمپل کر لو کہ جی میں نے پیشل دنوں میں میسیج کی ہے فیس بک کو پتا ہے حماد نے پیشل دنوں میں ایڈ دیکھ کے ان کو میسیج کیا ہے ان سے رابطہ کی ہے فیس بک کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ حماد جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کرتا ہے فیس بک اب میرے سامنے لے کے آئے گا اس بندے کی ایڈ اور نیچے ہو گا سینڈ میسیج کا بٹن کہ حماد میسیج کرتا ہے بزنس اس کو اس لحاظ سے وہ مجھے دکھائے گا تاکہ اس کے جو ایڈ کے پیسے ہیں وہ ضائع نہ ہو کیونکہ میں پوٹینشل کسٹمر ہوں گا اس بزنس کا کسٹمر نہیں آپ بول سکتے ٹھیک ہے پوٹینشل ہو گا میرے میں اس لئے پوٹینشل کسٹمر ہو گا اب ہم اگر نیکسٹ اس کی گول پہ جائیں تو وہ ہے گیٹ مور لیڈز گیٹ مور لیڈز میں آپ کی انفرمیشن آ سکتی ہے فارم بغیرہ آ سکتے ہیں یا کچھ بھی لیڈز اس طریقے سے آ سکتی ہیں اور لیڈز کا فارم بھی اس میں آ سکتا ہے میں لی فارم یا اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں فارم سپیشلی آتے ہیں کہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے یا آپ انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں یا لیمٹیڈ سیڈز رہے گی ہیں تو سائن اپ لیڈز کی آپ چلاتے ہیں کہ مجھے زیادہ زیادہ فارم فیلنگ آئے ہیں کہ لوگ اپنی انفرمیشن مجھے بیچیں تو جتنے بھی آپ نے ایڈز دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے ملٹیپل ایڈز آپ نے دیکھی ہوں گی تو وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سائن اپ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا مارکٹنگ کی لاسٹ فائف سیڈز رہ گئی ہیں اور جس کے اوپر ٹونٹی پرسنٹ آف ہے کینڈلی اب بھی آپ سائن اپ کریں اور ٹونٹی پرسنٹ کو اویل کریں تو اس کو کہتے ہیں لیڈز کسی بھی طرح کی انفرمیشن ایکسٹرٹ کرنا انفرمیشن لینا اس کو کہتے ہیں لیڈز آپ نیکسٹ گول کے بارے میں اور فیس بک دیکھیں فیس بک انہی لوگ کو وہ دکھائے گا ایک تو آپ نے جو آڈینس لٹ کی ہوگی اس کو دکھائے گا سیکنڈ وہ کن کو دکھائے گا کہ اس آڈینس میں سے جو لوگ ایڈ پہ جانا ایڈ پہ کلک کر کے اس کو لیڈ دینا یا اس کو میسیج دینا پسند کرتے ہیں انہوں نے لاسٹ ٹونٹی اے ڈیز میں لاسٹ ٹین ڈیز میں لاسٹ ٹین ڈیز میں کیا ہو وہ پروسس نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گٹ مور کالز سیم سینریو ہے یہاں پہ نیچے بٹن کال کا آجے گا اور فیس بک شو یور ایڈ تو پیپل ہو آر لائکلی ٹو کال یور بزنس دیکھو فیس بک خود کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو آپ کا ایڈ دکھاؤں گا جو ڈیفرنٹ بزنسز کو کال کرنا پسند کرتے ہیں میں کال کرنا پسند کرتا ہوں فور ایگزامپل تو فیس بک کو پتا ہوگا کہ یار حماد کو ہم جب گاڑیوں کی ایڈ دکھاتے ہیں یہ کال کرتا ہے بائکس کی دکھاتے ہیں کال کرتا ہے یا کیمرہ کی دکھاتے ہیں تو یہ کال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کلوڈنگ بزنس ہے اس کو بھی کال کر دیں گے ریسٹرنٹ کا جو بھی ہے اس کا ہم ایڈ حماد کو دکھائیں گے تو حماد چانسز ہیں کال کرے گا دیکھو پرابیلٹی پر ہر چیز چلتی ہے کہ پرابیلٹی اس کے کتنی ہے تو میں اس پرابیلٹی میں آج ہوں گا ہاں کوئی ایسا ہو کہ جس طرح سے میں نہیں کرتا تو بھی ہونس میں نہیں کرتا تو میرے سامنے سمپل ایڈز آتے ہیں جس میں کوئی سائن کبھی کبار آجے گا سائن اپ والا یا کال والا تو کبھی بھی نہیں میں نے دیکھا اس طرح کی ایڈ میرے سامنے نہیں آتے میرے سامنے زیادہ وہ آتے ہیں جن میں صرف انفارمیشن ہو ادروائز بہت کام اس طرح سے آتے ہیں تو فیس بک انہی کو ایڈ دکھائے گا جن کو جو لوگوں کو کال کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر کلک کریں تو یہ کالوں کا بھی اس طرح سے فیس بک پر یہ آپ کو شوک کرے گا اور انسٹرگرام پر اس طرح سے آپ کو شوک کرے گا اچھا بائی دھوئے فیس بک نے ریسنٹی میرے حیل ایک کیا پہلے اس طرح سے نائے انٹرفیس تھا اور مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا چلائے ہوئے فرنٹ انڈ سے تو فرنٹ انڈ پر پہلے بالکل ایسا نہیں تھا اس کے بعد یہ جو سپیشلی یہ تین ہے نا یہ آتے ہیں سیلز کے لیے آپ نے دیکھو جتنے بھی میسیز ظاہری بات ہے میسیز پر کنوریزیشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس کی پرائز کیا ہے یا آپ کہاں پہ رہتے ہو یا یہ مجھے دینے اس طرح کی جو بھی بات ہے میسیز پر ہی ہوتی ہے لیڈز آپ کسی کا انفرمیشن کسی کی ڈیٹا کلٹ کر رہے ہو تو آپ نے اس کو کوڈ کالنگ کرنی ہے یا پھر اس سے ٹوانٹی پرسنٹ آو دینا ہے کچھ بھی اور کالز بھی ظاہری بات ہے بزنس رسی کو کرتا ہے مجھے فرد امپل ایڈ نظر آئے ہیں فیس بک کا ایل کو اتنا سمارٹ ہو گیا کہ ہم کوئی بھی اپنے دوست سے گھر میں بات کر رہے ہوں تو وہ ایڈ ہمارے سامنے آتی ہے ایون ہم سوچ بھی رہے ہوں تو ہمیں بعض اوقات وہ ایڈ نظر آنے شروع ہو جاتی ہے تو کالز ان کو کر کے آپ لیڈز لے سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہوتے ہیں سیلز کے لیے کہ اگر آپ نے اپنی سیلز یا اپنے کلینٹ کی سیلز انکریز کرنی ہے تو ان تین میں سے کوئی آپ نے ایک کمپین چلانی ہوگی اب وہ بزنس نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بزنس نیچر کیا ہے آلریڈی کتنی ایڈ سلا چکا اس کی ایڈ ہسٹری کیا ہے اس پر سارا ڈپینڈ کرتا ہے اور پھر آپ ان میں سے کچھ کمپین چلاتے ہو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انگیجمنٹ کے اوپر انگیجمنٹ لائک میری ویڈیو ہے اس کے اوپر کتنے ریاکشنز ہیں جو کہ ایک عام دور پر دیکھا جاتا ہے فیس بوک کے اوپر کہ جس کے کتنے لائکس ہیں کتنے ویوز ہیں اور کتنے کومنٹس ہیں یہی دیکھا جاتا ہے ویڈیو کے اوپر اور تو نہیں نا کچھ دیکھا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے یوٹیوب پر دیکھا جاتا ہے کہ جس کے سبسکرائبرز کتنے ہیں اس کے ویوز کتنے ہیں ویڈیو کے اوپر کومنٹ کتنے ہیں یہی دیکھا جاتا ہے تو انگیجمنٹ سے کیا ہوتا ہے انگیجمنٹ سے اب میں اگر میں نے یہ اس کے اوپر ایڈ چلانا ہے تو میں کیا کروں گا سیمپل انگیجمنٹ کے اوپر کر کے کہ جی مجھے لائک اور کومنٹس چاہیے تھا کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں جی واہ ہم آپ سب کیا بات ہے آپ کی تو میں اس کو چلاؤں گا اور فیس بک ان کو دکھائے گا جو لائک ریاکٹ کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا پسند کرتے ہیں فیس بک ان لوگوں کو میری ایڈ دکھائے گا اب ہم بات کرتے ہیں ٹریفک کی ٹریفک سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی یوریل ڈالتے ہیں جیسے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب چینل فیس بک دونوں الگ الگ پلیٹ فارم ہے میں کیا کروں گا میں یہاں پر پوسٹ لگاؤں گا اس میں اپنا یوٹیوب کا یوریل ڈالوں گا یا اپنی ویب سائٹ کا یوریل پیسٹ کروں گا اور یہاں پر میں انکریسٹ ٹریفک کی کمپین چلا دوں گا اسے کیا ہوگا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور فیس بک ان لوگوں کو میری ایڈ دکھائے گا جو کہ ان لنکس پر کلک کرنا پسند کرتے ہیں یا ان لنکس پر ان ویب سائٹ پر لینڈ ہونا پسند کرتے ہیں تو اگر میرا موٹیف یہ ہو کہ یا میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ ایک لینڈنگ پیج میں نے بنایا ہے اور میں فیس بک کی آڈیونس کو وہاں پر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ میرا لینڈنگ پیج دیکھیں جس کے اوپر میں نے مارکٹنگ کورس رکھا ہویا اور ٹونٹی پرسنٹ آف ہے اس کے اوپر تک کہ فیس بک کے لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پر جائیں کیونکہ لینڈ فیس بک کے اوپر اگر آپ پیٹ چلاتے ہو تو ایک میکسیمم کتنی چیزیں بتا دو گے لیکن جب کوئی بندہ لینڈنگ پیج کے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا اس کے اوپر بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی اس سے وہ بکنگ کا بھی وہاں پر ہوگا آن لین چیٹ کا بھی ہوگا وٹس اپ میں دیکھیں آپ اور آپ کا مین فوکس کیا کہ آپ نے لوگ کو لے کے آنا ہے اور اپنے پکزل کو ٹرین کرنا ہے کہ لوگ کو لے کے آو میری ویب سائٹ پر تاکہ فیس بک پکزل کے پاس بھی آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ سیو ہو سکے کہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں تاکہ کل کو آپ ایڈ چلا ہو تو لوگ کلائک آپ چلا ہو یا کسٹم آرڈینس کے جو لوگ میری ویب سائٹ پر لینڈ ہوئے تھے ان کو یہ ایڈ دوبارہ سے دکھاؤ کیونکہ اب میں 50% آف دے رہا ہوں تو یہ کمپینز ہوتی ہیں ملٹیپل کمپینز جس کے لیے آپ نے پرپر یہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کی ایڈ لوں گا میرا باپ میں بھی میں نے ایڈ سلانی ہے تو انہوں نے بس ایک ایڈ سلانی ہے تو اس طرح کی کہیں کہانی ہیں جن کو آپ مند نظر رکھ کے آپ ایڈ سلاتے ہو تو یہاں پر بات ہوگی کہ یہ چار پانچ پانچ ٹرائبز کی ایڈ اور ایک چھٹی آٹومیٹک ہے تو ان میں سے جو بھی آپ نے چوز کرنی ہے وہ آپ کر دو میں اپنے پر بھی انگیجمنٹ کے بارے میں بات کر کے اور اس کو میں سیف کرتا ہوں کیونکہ مجھے لائک کمنٹس وغیرہ ہی چاہیے مجھے اس کے اوپر اور کچھ نہیں چاہیے اب یہاں پہ آتا ہے ایڈوانٹیش پس کریٹیو اس میں آپ کا یہ جو کریٹیو ہے ایڈ کریٹیو ہے اس کو فیس بک ملٹیپل طریقے سے کر کے دکھاتا ہے آپ کی آڈینس کو تاکہ وہ پھر دیکھے کہ کون سا کریٹیو فائدہ مند ہے یا نہیں ہے اچھا جی چینج ٹو میسیج ابییکٹیو یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہو کہ جب بھی آپ کے پاس وہ آئے تو اس کو ہائی فریلانس مددہ کہ یہاں پہ اس کا نام آ جائے گا سوری اس کو چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کا نام آ جائے گا فرسٹ نیم آ جائے گا پلیس لیٹ اس نو ہاں وی کن ہیلپ یو اور سٹارٹر کویشن یہ آگا گریٹنگز کا میسیج جس طرح سے یہ ہے اور یہاں پہ آ جائے گے ایف ایکیوز کے مددہ کہ کنائے لین مور باٹیو بزنس یہاں پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہو کہ کتنی سیٹس رہ گیا ہیں اور اس کا آنسر یہ رکھ سکتے ہو اسے کیا ہوتا کہ جب وہ یہاں پہ کلک کرے گا تو اس کو آٹومیٹکلی میسیج آنسر ہو جائے گا اس کے قویشن کا اس کے لیے مجھے باری باری آ کے ہر کسی کو جواب دینا نہیں پڑے گا میں پانچ یہ کہا لوں گا کہ آپ کا فی سٹرکچر کیا ہے آن لائن کلاسیز ہیں فیزیکل کلاسیز ہیں کتنی سیٹس ایویلیبل ہیں مجھے آف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا یہ کر کے میں فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتا ہوں یا نہیں مطلب اس طرح کہ ملٹیبل کوئسنز میں لکھ دوں گا ان کے اوپر جتنا بھی کلک کرے گا تو یہاں پہ جو میں آپشنل آنسر سیف کروں گا وہ آٹومیٹکلی اس کو چلا جائے گا تو یہ اور یہ کرنا لازمی ہے یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ جتنے بھی آپ کو کیوریز آ رہی ہیں ان کے اوپر آپ کو رسپونڈ باری باری نہ دی رہے ہیں آپ پڑے ہیں انہیں کوئکلی جاتا جائے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ ایکسٹرا پوچھ رہتے ہیں وہ پھر آپ خود ہینڈل کر سکتے ہو اچھا سپیشل ایڈ کیٹگری کو آپ نے کلک نہیں کرنا کیونکہ نہ ہی آپ کریٹ کارڈ وغیرہ ایمپلائیمنٹ ہاؤسنگ سوشل ایشیوز یا الیکشنز اور پولٹیکس کے اوپر بات کریں اگر آپ ان میں سے کسی بھی کارے ہو تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے بتانا ہے کہ جی میں کس بارے میں بات کروں میں الیکشنز کے بارے بات کروں تو آپ نے یہاں پہ سلٹ کر دینا ہے اور گو آثوریز تو رن دیز ایڈز نوٹ کنفرم نوٹ لنک یہ کچھ ہے کہ جی آپ پاس سے کھایا بھی تھا تو میں نے کہا نہیں بھئی میں نے صاف ان کار کر دیا کہ نہیں بھئی میں پولٹیکس سے دور ہوں جو لہٰذا آپ کو یہ بندر دیکھ لیں گریٹنگ میسیج کا آپ کو بتا دیا میں نے ایڈوانٹیج ڈسٹینیشن اچھا وہ یہ کھرہ ہوئی ایچ پرسن ٹو میسیج انگ اپ ویر دیار موسٹ لیکل تو انگیج اسے یہ ہوگا اگر آپ اس کو چیک ان رکھیں گے تو یہ ہوگا فیس بوک کیلگوں کو پتہ ہے کہ یہ وٹس ایف زیادہ یوز کرتا ہے فیس بوک یا انسٹرگرام کیا چیز زیادہ یوز کرتا ہے تو ہم اس کو وہاں پہ ایڈ دکھائیں گے اگر آپ اس کو آف کریں گے تو یہاں پہ اب آپ کو وہ بولے گا کہ جی بھائی جن اب آپ سلٹ کرو خود ہی خود بہت سلٹ کرو خود بہت آپ کرو گے تو وہ پھر آپ کو آپ نکال لینا کہ جی میسنجر پہ انسٹرگرام پہ یا فون نمبر پہ کہاں پہ سلٹ کرنا ہے اب اس کو کر لو ایکٹیو ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے یہاں پھر آپ نہ بھی کر جو آپ نے وٹس ایپ اگر آپ کو صرف میسج چاہیئے تو آپ وٹس ایپ پہ کر سکتے ہو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف جو کہ آڈینس سلٹ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے آڈینس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو میں ہم آڈینس کو نہیں لیکن آپ کو میں یہ رکمینٹ کرتا ہوں کہ جب آپ آڈینس ڈیٹیلز میں جائیں تو یہاں آپ نے ٹھیک ہے آل کا لیا اگر آپ کا product ایسا ہے کہ men اور women دونوں لے سکتے ہیں اسے تو آپ دونوں کو سلٹ کریں لیکن اگر آپ کا women oriented product ہے تو آپ نے صرف روزر کرنی ہے women سلٹ اور من کو نہیں کرنا کچھ products ہوتے ہیں صرف women oriented ہوتے ہیں یا فار ایسا پل من کے فیس واش ہے یا بیرڈ واش ہے داری دھونے والا product ہے داری موش brand ہے تو اویرنس میرا حیال دونوں مرد عورت دونوں کو دیں گے لیکن اگر ان لیٹ کرنی ہو تو وہ مرد کو دکھائیں گے عورتوں کو داری موش دکھان یہاں پہ آپ نے ڈالی ہے لکیشن کہ جی آپ کون سی لکیشن کرنے چاہتے ہو میں لہور کو کر دیا چلو ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ہو آپ پرے پاکستان کو بھی کر سکتے ہو لہور کو کرنا یہ ہوتا ہے بہت لیمٹیڈ ایریا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا فور ریسٹورنٹ ہے تو بات ہے کہ آپ نے صرف لاہور کے اندر ہی چلانے کیونکہ آپ ریسٹورنٹ اٹھ کے باہر جانے سے رہا تو یہ ہو گیا اب نیکسٹ ہم آتے ہیں میں نے کچھ پہلے کافی پہلے کیا تھا تو میں نے فوٹوگرفی والوں کو ایڈ اپنا دکھا تھا کومن ہو جاتی ہے وہ کومن والوں کو دکھاتے تو فائدہ نہیں ہوتا اس لیکھ سے آپ کو نہیں پتا لگتا کہ آپ کا جو وننگ ہے انٹرسٹ ہے وہ کون سے تو اس لئے تین چار پان دن چلا کے تین چار دن چلا کے اس کو بند کر دیا پھر نیکس انٹرسٹ دیکھا اس میں سے آپ تقریبا پندر بیس دن آپ ایسے کرو گے ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھو گے کس کے اوپر مجھے ریزلٹ سب سے اچھا کچھ اور ہی دکھا رہا گا پیپل یو چوز رو ٹارگٹنگ پیپل ہو فالوز یور پروفائل اور پیپل ہو فالوز یور پروفائل انڈ پیپل سیمیلر تو ڈیم پیپل ان یور لوکل اریا بہت مزدیک چیزیں ہیں تو پیپل یو چوز رو ٹارگٹنگ اگر اس سٹارٹ کر رہا ہی اسی طرح کچھ بھی کہ ہمارے ٹین کی ہو گیا جی ٹین کی فالوز ہو گیا ان تک اور میں گیم چلا رہا رہا تو یہ ہے اس میں پیسے کماؤ یا ون کرو کچھ بھی چیز اور یہ ہے جن نے مجھے فالو کیا ہو ہے اور ان جیسے سیملر لوگ مجھے پیٹس کا شوک ہے مجھے فوٹوگرفی کا شوک ہے میں فری لانسنگ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو اور اس طرح کے جو لوگ ہوں گے جن کو پیٹ ان میں تین شوک میں سے دو شوک ہوں گے یا ایک شوک ہوگا ایک ان لوگوں کو یہ ایڈ دکھائے گی اور جو کہ بہت اچھی چیز ہے لازٹ میں وہ بات ہم کریں گے کہ پیپل ان یور لوکل ایریا اب یہاں پہ میں لہور میں ہوں تو وہ لہور میں کہہ رہا ہے کہ جی اس کو آپ ڈرینگ کر جتنا آپ نے کم کرنا چاہتے آپ کر لو کہ ایک مائل میں مولٹون بھی جس میں آجے گا اور باقی ایریا بھی آجے گا تو یہ آپ کر لو میں ساتھ نہیں بہت کام ہو گیا تو تقریبا اتنا ہو چلو ٹھیک ہے لہور کی باؤنڈری تو وہ ڈیامیٹر کے لحاظ سے ٹچ کر یہاں تک ہو گیا پانچ میل کا ریڈیس تو میں اس کو سلیٹ کر لوں گا مجھ یہ سمجھ جاتا ہے اس کے بعد میں نے کہنا کہ یہ کتنے دن چلو اچھا یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے جی آپ نے بتانی بتانی ہے جو بیک ایک پہ پہ پوچھتا ہے پلس آپ یہ بھی پوچھتا ہے کہ لائف ٹائم کے مطلب آن دن میں بتا دیکھ کہ بھائی جن ڈیٹ آپ کے دسمبر ستائیس ہوگی اور اب آج 22 دسمبر ہے اب بجڑ آپ نے کتنا سلیٹ کرنا ہے آپ یہاں سے ایڈیٹ کر سکتے ہو اپنی مرض سے اوکی ہو گیا جی ہم چلو پچیس سو رکھتے ہیں پچیس سو پانچ دن انسٹاگرام رکھنا یا مسینجر رکھنا اگر ہم اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں صرف انسٹاگرام پر چلا دے گا اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مسینجر آج کل کون دیکھتا پتہ نہیں بہت منیموم لوگ ہوں جو مسینجر دیکھیں گے وہ اگزیکٹ یہ فگر نہیں ہوتا ہو سکتا آپ کو ایک دو مسیج بھی ہیں ہو سکتا آپ پندرہ بیس مسیج بھی ہیں اس کے درمیان میں فال کچھے یہ ان ریزرز پہ تو میں کبھی بھی اتنا حاصل ریلائے نہیں کرتا لیکن ہاں چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ میرے پاس کلک کرنے ڈروپ ڈاؤن کو ایڈ کرنے اور یہاں پہ آپ اپنا کارڈ کر دیں گے اٹیچ کارڈ پہ یہ بات یار رکھیں گا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کارڈ اٹیچ نہیں ہو رہا تو کارڈ اٹیچ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو پیسے نہیں ہوتے کیونکہ جو فیس بک ہے وہ پیسے کارڈ سے یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ فیس بک کہتا ہے بھائی جان آپ کا کارڈ وہ اس کے جو آن لین سیشنز ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہیں آن لین سیشنز اس کارڈ کے ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے اس پہ آپ اٹیچ نہیں کار سکتے میں نے پہلے کیا ہوا تھا میں نے یو بیل کا اکاؤنٹ اپن کرا تھا ان کا ویرچول ویز کار تھا جو کہ بہت زیادہ فائدہ منت میں جتنی ایڈ چلا نہیں ہوتی تھی میں ایپ میں سی ویز میں کرتا تھا اور میں ایڈ چلا لیتا تھا اب میں نے ای ای نیا اکاؤنٹ میرے پہ نیم لکھتا جو بھی ڈیٹیلز ہوگا رہے اور ایک سیکنڈ کے اندر کار اٹیج ہوتا ہے اور اس کے بھی کچھ چارجز کرتے ہیں ٹھیک ہے تین سو چار سو چار سو پانس رویہ اس طرح کچھ کرتا ایک ڈی ڈالر کرتا ہے تو میرا کار ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر اٹیج اور جب وہ کرتا ہوں تو میری ایڈ رن ہو جاتی ہے اتنی سموت یہ ہے اس کے نقصان میں سے اگر میں بات کروں تو اس کے نقصان ہے کہ آپ کو یہ ریزلٹ یہاں پہ شو نہیں کرے گی آپ کو بار بار جانا پڑے گا دوسرا اس کا نہیں ہے تو آپ اس کو بھی چینج نہیں کر سکتے جب کہ آپ ایڈ مینیجر میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کوپی بھی چینج کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایڈ میں ایڈ سیٹس رکھنا چاہتا ہوں ایڈ سیٹس سے مراد یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک وہ جو فوٹوگرفی آیا تھا ویجول آرٹس ٹھیک ہے تو یہ فوٹوگرفی کا انٹرسٹ آیا تھا آپ ایک ایڈ مینجر میں جا کے ایک ایڈ کے اندر پانچ پانچ نو نو ایڈ سیٹ صاحب بنا سکتے اور اس میں ہر انٹرسٹ کیا ہوگا میں ایک فوٹوگرفی لے لوں گا ایک لے لوں گا پوٹریٹ فوٹوگرفی ایک ویڈ فوٹوگرفی یا ایسا ملٹیپل میں لے لوں گا تو اس میں مجھے پتا لگے گا کہ میرا کون سا انٹرسٹ چل رہا کون سا انٹرسٹ نہیں چل رہا پیسے تو ادھر بھی لگیں لیکن ادھر ٹائم زیادہ لگے ادھر بیس دن لگیں ادھر تین دن کے اندر آپ کو ریزلٹ آ جائے گا کیونکہ سارے سارے انٹرسٹ چال رہے ہوں گے اس کے علاوہ بہت 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 بنا سکتے ہیں ایڈ کریئیٹیو بنا سکتے ہیں ایڈ کریئیٹیو اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ لائیبری کی میں نے بھی بات نہیں کی جو کہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں کروں گا اس کو دیکھ کے ہم اپنے ایڈ مینجر میں بہت سی چینجز کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ پہ پاس نہیں کیونکہ ہم نہ ایڈ کریئیٹیو چینج کر سکتے ہیں نہ ایڈ کپی چینج کر سکتے ہیں جو بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے تو یہ ہے فرنٹ اینڈ سے ایڈ کو کس سکتے ہیں اور اس کے پروز کونز کیا ہیں امید کرتا ہوں آپ